سلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیرے اس سے ہوں گے آج رائے چور میں اللہ سماجی رون میں سید انیل خاندر صاحب آنے والے ممبئی سے تو ہم مدر جائیں گے خوبراہ بڑی جائیں گے انشاءاللہ ہم ساتھ بنی رہی ہے ہم جائیں گے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں سبسکرائب کریں وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لئے اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں نمبر دو وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے یہ مٹی والی جمع زمین نہیں ہوگی بلکہ زمین فولادی ہوگی فولاد کی زمین ہوگی اگر سمجھانے کے لئے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تامے کی ہوگی اور وہ تامے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لئے کھڑا کرے گا ذرا تصور کریں ذرا غور فرمائیں اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں محسوس کرنے کی کوشش کریں تصور میں لائیں مئی کا مہینہ ابھی رخصت ہوا اللہ ہو اکبر مئی کا مہینہ بلکہ ابھی رخصت بھی نہیں ہوا ہم مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ ہو اکبر اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپیر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے کیا جواب ہوگا تم نے غلمہ کو گالیاں دی تھی تم نے دین کا ملاک اڑایا تھا نرم نرم قدو پر جب تم لیکھتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیکھتے تھے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا اب یہاں ہسنے کی بات نہیں کوئی مشاعرہ تو نہیں لیکن تھوڑی توجہ تو کریں کتنا دین کو کھروار سمجھوگے کتنا دین کو تناشا بناوگے سوچو کہاں وہ معصوم جان اللہ اکبر جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پر اٹھا کر کے رکھتا ہے اندادہ فرمائے اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا اور پھر اللہ اکبر گمبت خضرہ میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلوں میں آرام کریں گے وہ عیسیٰ قلمت اللہ روح اللہ ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال بال سے نکل پڑے اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ارے نہیں مولانا اللہ رحمان و رحیم ہے ستار و وفار ہیں میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتا نہیں ہے نفسی نفسی کہلے والوں کو پتا نہیں ہے اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں کس پلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں حشیار ہم اللہ اکبر اپنی سکاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوہ برسر بازار ہم ذرا گھوڑ تو فرمائیں دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسس ہے مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی کون کامیاب کرائے گا اللہ پاک شاہ فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے اللہ اکبر جوانی اللہ کو پسند جوانی بڑی قیمتی ہے اللہ اکبر اور جوانی کے بارے میں مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرنا مللہ تعالی وجہ الكریم ذہن سے تقریر کے مضامن نکل جاتے ہیں کوئی بندہ شائری کر رہا ہو اور کئی پر ڈھول پٹنے کی آواز آ جائے تو شائری کے مضامن ذہن سے نکل جاتے ہیں انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامن نکل جاتے ہیں ہائے 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 وہ کیا قیفیت ہوگی سورت سر پر ہے بھیجا کھون رہا ہے ناک کے ذریعے بے رہا ہے انسان پسینے میں ڈپکیاں لگا رہا ہے آنکھیں بے رہی ہیں بے رہی ہیں بے کر کے آنکھیں چہرے پر آکی ہیں پسینے میں ڈپکیاں ہیں انسان اللہ اکبر یہ کیفیت سے دو چار ہے کہ پسینہ بھی کھولتا ہوا ہے پیاس کی اتنی شدت ہے کہ انسان کی زبان اس کے سینے پر لٹک رہی ہے اور اس وقت تو مختلف سوالات کیے جانے ہیں سوال کرنے والا کون ہے اللہ اکبر وہ گجور وادہو لا شریک اللہ اللہ وہ سوال کر رہا ہے اللہ اکبر فرشتوں کو نہیں سوپا گیا معاملہ اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے اللہ اکبر اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی اللہ پاکر شاہد فرماتا ہے فما لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَيْزِنَ عَنِ النَّعِيمِ اُس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا نعیم کے بارے میں پوچھے گا نعیم کے بارے میں پوچھے گا نعیم کا مطلق کیا ہے اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں مختلف اقوال ہیں لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے مختلف اقوال ہیں نعیم کا کیا مطلب ہے اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا اس وقت وہ قیفیت کو یاد کرو ذرا تصور میں لاؤ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو سکتا رہے حضرت آپ لوگ بڑے شکیلوں ہم ایسی ہیں ہم بگڑے ہمیں میں نے کہا کتنا پریزگار ہے تو کتنا ہے روز پاک کی طرح ہے اور نہیں نہیں عزت استقف اللہ ان کی طرح کے سکتے ہیں بچے نہیں بہت اچھی بات ہے جو استقف کی طرح نہیں یہ سکتے ہیں بہت غریب نواز کی طرح ایک طرح ہے ایک طرح کی طرح ہے ہم والے مرسی والے آتنا ہم ان کی طرح میں نے کہا گواز پاک اور لگے ایک نواز جس کی پاکیزیوں پر سر خم کرتے ہیں اُس ذات کو کہتے ہیں حضرت سیدنا وہ زبیر بھی جوان ہے عثمان ابن اخمان بھی جوان ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ستائیس سال کے جوان ہے یہ سب کے سب جوان تھے اللہ اکبر دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی اے میری قوم کے جوانوں اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو جوانی بہت قیمتی ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاق فرماتے ہیں ذرا دھڑکتے دل سے اس حدیث کو سننے آقا ارشاق فرماتے ہیں جو جوان حرام کاموں سے بچے جو جوان حرام کاموں سے بچے اور فرض کاموں پر لگ جائے عبادت کرے اللہ پاک اسے ستر صدیقوں کے برابر سواب عطا فرماتا ہے ایک دو صدیق نہیں ستر صدیقوں کا سواب اور صدیق کسے کہتے ہیں ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے شہیدوں سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر اسلام میں کسی کا ہے تو نبوت کے بعد صدیقیت ہے لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں ارے جوانی کی راتوں کو حرام کاموں سے بچا لو اور حلال کرنے لگ جاؤ ایک دو نہیں ستر صدیقوں کا سواب کی بشارت دی جا رہی ہے ستر صدیق کے ساتھ ہے صدیق کہتے ہیں اسے جس کا مرتبہ نبوت کے بعد اسی لئے حضور محدث عظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سید ستر صدیقوں کا سواب کسی کس بنیاد پر صرف جوانی میں حرام سے بچ جاؤ اور اللہ نے جن کاموں کا حق دیا اس کی طرف لگ صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری اور تہبن ہوتی تھی تہبن لنگی جس کو آپ کہتے ہیں اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا یہ گورنر ہے پورے عراق کا سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال لوگوں نے امارتوں میں اجائب بنایا یہ فلا ملکوں میں اجوبہ یہ فلا ملک میں اور دنیا کے کتنے اجوبے کدھنے سات اجوبے دنیا کے ان امارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی میں نے کہا لوگوں نے امارتی اجوبے کے طور پر بنایا رسول اللہ نے اجائب کے طور پر افراد بنایا اب ان امارتوں کی طرح کوئی امارتیں تو بن سکتی ہے لیکن وہ اجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفی جان رحمت میں پیش کیے تھے آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدتیں یہ کہتی ہے کہ شاید انہیں کے یاد کر کے روتا ہوگا تب ہی ماران احمد کا نظر ہوگا ورنہ ایسی حسبیاں کہاں ہیں حسبیاں ایسی کہاں ہیں خدا کے وصول نے ان کو کیا قرآن میں دھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے زہد کیا ہے تقویٰ کیا ہے علم کیا ہے جب جب تم آقا کے دل کو تکلیف پہنچا ہوگی پرباد ہوں حضور کے فرمان پتاک کسا پرباد ہوں مرے شکیئے محشہ دو پر ہے سرکار کا حدر اس بے بے سو ہاتھ پر ہے جو کچھ برنا ہے اس بے بے سو ہاتھ پر ہے جو کچھ برنا ہے ظاہر ہے حسد و تم پر ظاہر ہے حسد و تم پر تم پر صلی اللہ علیہ وسلم حیدی میں حق میں رہ کر بے سو ہاتھ پر ہے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم حسد و تم پر سو ہاتھ پر ہے حسد و تم پر صلی اللہ علیہ وسلم مد مدہ آفنا مہا آئے جائے 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 بہت حسد و تم پر استرزاہ ہے بہت مدہ بہت میں بن بہت میں نہیں بہت دمشہ میرے شکیئے میں شر ہے دمشہ میرے شکیئے میں شر ہے دمشہ میرے شکیئے میں شر ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقت و نورانی تل کا صدقت و پیار حسن کا خون میں تر اس پیرا حل کا صدقت دو پنجہ تل کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سیدنا مولانا محمد و آلہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ویڈیو پسندہ لائک کریں شئیر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں